اپنے بچوں کو جو ڈیبیو کروا رہے ہیں جی وہ آسان ٹیم کے خلاف آسان حریف کے خلاف آسان کنڈیشن میں کروا رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ آج جیسوال بائی دوئے اس کی سٹوری بھی بڑی مزے کیا ہے کہ جس طرح سے اس نے جو ہے وہ خیموں میں رہ کر اپنی کرکٹ کو یہاں تک بامے اور روج تک پہنچایا اور آج اس کے لیے یہ ڈریم ٹیسٹ میٹ ثابت ہوا ہے کہ جو پہلے ہی کرتے ہیں ڈس پریڈٹ کرتے ہیں کہ جی ویسٹ انڈیز کی خلاف یہ تو کولیف آئی نہیں کی تو یہاں سینچری مار دی ارے بھائیہ ڈیبیو پہ ہے لڑکا لڑکے کو لڑکا جب ٹیم انڈیا کے اندر سیلیکٹ ہوتا ہے یا کسی بھی ریسپیکٹیف نیشن کے اندر سیلیکٹ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے مجھے چھوٹی ٹیم کی خلاف کیوں ڈیبیو کرا رہے ہیں یا وہ ٹیم کی خلاف کیوں ڈیبیو کرا رہے ہیں جو کہ او ڈی آئی ورلڈ کپ میں کے کتے کولیف آئی نہیں کی جی سوال جو ہیں جو کہ انڈر نائنٹین کے ان کے ہیرو تھے وہ آج انہوں نے اپنے ڈیبیو کے اوپر سینچری سکور کی ہے بہت آسان سمجھ لے کنڈیشنز ملی ہیں بھارت کو فرینڈلی کنڈیشنز ملی ہیں اور اس میں ڈیبیو کروایا ہے انہوں نے اپنے اس یونگ سٹوئر کا ہماری طرح نہیں کہ کشکل ترین کنڈیشنز میں ہمارے بچوں کو جناب وہاں پہ شاکجہ میں ملوا دیا دنیا کی تف ترین سپن بالنگ کے اگینس یہ نہیں کیا انہوں نے اپنے اس قسم کی رنس کر رہا ہے مطلب کہ آپ اس سے انتازہ لگائیں کہ ایک بندہ اپنا ڈیبیو میچ کھیلے اس دیبیو میچ کے اندر وہ سینچری سکور کر رہا ہے اور سینچری بھی چھوٹی نہیں بہت بڑی سینچری ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دو سو بھی کر جائے کیونکہ جس فلو سے وہ کھیل رہا ہے وہ پتہ چلی رہا ہے کہ اس کی بیس کتنی سٹرونگ ہے میں ہمیشہ کیوں کہتا ہوں کہ انڈیا کے بلے بازوں کی فیکٹری ہے وہ اس لیے میں کہتا ہوں جتھنا پاکیزان کے باپ بولرز ہوتے ہیں انڈیا کے بلے باز بڑے اچھے ہیں ان کی بیس بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ میں مجھے بلکل یاد ہے ہم نے چل لیا تھا ہم پڑی سٹیڈیم میں ہی تھے اور یہ چل رہا تھا فائنل تو اسی وقت ہم نے کہا تھا بلکل یہ ہم دونوں اگری کر رہے تھے اس پہ بشنوی پہ کہ یہ بہت اچھے ہیں اور دو سو دیکھیں اب یہ دس ناٹ امپورٹنٹ کہ یہ دو سو کرے گا یا نہیں کرے گا یا وہ آؤٹ تھا یا نہیں تھا یہ دونہ ڈیبیٹس بیکار ہے میری نظر میں yes it will be a very ہوا جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا ڈیس آر آؤٹ ہو جائے گی دو دن کے اندر کیونکہ ان کی پاس وہ اسپیلٹی نہیں ہے وہ کونفیڈنس ہی نہیں ہے انڈیا کی بولنگ اٹیک بہت زیادہ خطانہ گیا کیونکہ آپ نے دیکھا اس نے سو کیسے ڈومینٹ کیا تھا ان کی بیٹنگ لائن اپ کو آپ نے دیکھا جدیزہ نے بکٹے لی یہاں پر صرف ایک ہی بولر سے لیکن اس کا بھی مجھے بس ایک چیز کی سمجھ گئے اگر آپ کو آتی سمجھ آپ نے ضرور کمرشن میں بتانا ہے کہ انڈیا اتنا سلو کیوں کھیلا مجھے بھارت اور ویسٹن ڈیج کا جو ٹیسٹ میں چل رہا ہے اس میں جیس وال نے کیا ساندھر صدق لیا جس کے بعد پاکستانی میڈیا بہت زیادہ حیران ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو جیس وال نے ڈیبیو کیا ہے ڈیبیو کی پہلی ایننگ میں انہوں نے سیکڑا جڑ دیا اور ویٹ ڈیٹ سرن کے آس پاس کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ آر پاکستان میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ جو میچ جو تھوڑی سی اچھے ویٹ پر میچ کرا دیا ہے تاکہ بھارت رن بناسے ایسا کچھ پاکستانی میڈیا کہنا ہے کہ دور سو کو بھی ویسٹ ڈیج جو ڈیل سرن پر آلاؤڈ ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان والے اسٹر میں چل رہے ہیں کیونکہ بھارتی جنگسٹر ہیں وہ اچھا پردرسن کر رہے ہیں وہ ویسٹ ڈیج کے اندر جا گئے ویسٹ ڈیج کے اندر جا گئے ڈیج کے اندر جا گئے ویسٹ ڈیج نے ہرا دیا تھا تو دوستو پاکستانی میڈیا ایسی جلدہ بھنتا رہتا ہے اور ٹھوٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو آگے تک دیکھتے ہیں پھر پاکستانی میڈیا نے کیا کہا بھارت اور ویسٹ ڈیج کے درمیان پہلا ٹیسٹ جس طرح توقع کی جاری تھی کہ یہ ون سائیڈڈ افیئر ہونے جا بلکل ویسا ہی ہوا کیونکہ ڈیج سو پہ پوری کی پوری ویسٹ ڈیج ٹیم کو ڈھیل کر دیا بھارت کے سپنرز نے بہت اچھی بالنگ کی خاص صور پہ روی چندر ایکشمن اور جڈیجہ دونوں نے مل کر ویسٹ ڈیج کی ٹیم کا صفایہ کیا اور اس کے بعد اب جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو ابھی تک دو سو سے زیادہ رنز بن چکے ہیں اور بھارت کے دونوں اپنرز جو ہیں وہ ویسٹ ڈیج کے بولرز کا امتحان لے رہے اور بھارت کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی جانت سے آج ڈیبیوٹینٹ یہ شسمی جیسوال جو ہیں جو کہ انڈر نائنٹین کے ان کے ہیرو تھے وہ آج انہوں نے اپنے ڈیبیو کے اوپر سینچلی سکور کی ہے بہت آسان سمجھ لیں کنڈیشنز ملی ہیں بھارت کو فرینڈلی کنڈیشنز ملی ہیں اور اس میں ڈیبیو کروایا ہے انہوں نے اپنے اس ینگ سٹوئر کا ہماری طرح نہیں کہ کشکل ترین کنڈیشنز میں ہمارے بچوں کو جناب وہاں پہ شارجہ میں بجوا دیا دنیا کی ٹف ترین سپن بالنگ کے اگینس یہ نہیں کیا انہوں نے اپنے لوگ بچوں کو جو ڈیبیو کروا رہے ہیں جی وہ آسان ٹیم کے خلاف آسان حریف کے خلاف آسان کنڈیشن میں کروا رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ آج جیسوال بائدہ وے اس کی سٹوری بھی بڑی مزے کیا ہے کہ جس طرح سے اس نے جو ہے وہ خیموں میں رہ کر اپنی کرکٹ کو یہاں تک بامے آروج تک پہنچا ہے اور آج اس کے لیے یہ ڈریم ٹیسٹ میچ ثابت ہوا ہے کہ جو پہلے ہی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں اس نے ہنڈرڈ کیا ہے ڈریم ٹیسٹ میں یہ کہوں گا میں نے ان کو دیکھا ڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں بھی دیکھا تھا اس کے بعد آئی پیل میں بھی آپ نے ان کو دیکھا لیکن آج ٹیسٹ کریٹ میں اس نے بتایا کہ اس کی وردہ بھی بھائی آگے بہت کچھ پڑا ہوا ہے بھارت کے اوپنر بن چکے ہوئے ہیں اس لیے کے ساتھ اگر بات کریں تو انڈیا نے ڈے ون کے اندر ڈے ٹو کے اندر جو انڈیا کے رنس ہے ڈے ٹو کے اندر انڈیا نے دو سو بھٹیس رنس کی ہیں اب اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی صرف دو وگٹ گڑی ہیں اور پورے دن انڈیا نے بلے باز یہ کیا تقریباً 90 اوورس انڈیا نے بلے باز یہ کیا آج اور انڈیا کے صرف 232 رنس کی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کم ہے میں صحیح بات کر رہا ہوں بہت زیادہ کم ہے کیونکہ صرف ایک بولر نے انڈیا کو تنگ کیا تھا اس نے کتنے اور کر لیے اس نے آج کتنے کوئی آٹھ آور کر لیے ہوں گے اس آور کس کو بیشن بیچارہ باہر ہو گیا باہر چلا گیا اس کے باوجود انڈیا نے رنس تیزی سے نہیں کی انڈیا بہت زیادہ سلو کھیلے سریف و سریف ڈے ٹو کے اندر 232 رنس انڈیا نے کیا پورے دن بلے باز ہی کیے چلے اگر ایسا ہوتا نا کوئی ایک سیشن کے اندر انڈیا کے 3 سے 4 آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں میں سمجھ آتے ہیں کہ انڈیا سلو کھیل رہا ہے کہ آؤٹ نہ ہو جائے انڈیا کی تو وکٹ گھیڑے نہیں رہی سی صرف دو آؤٹ ہوئے وہ بھی روش ورمہ کتنی دیر پر جاکے آؤٹ ہوئے اس پر شب مہنگل فورا آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر ویراد کولی آتے ہیں جیس فال کھیلتے ہیں جیس فال ویراد کولی بھی کھیلتے ہیں لیکن ان کی بھی سلو سلو اپروچ رہتے ہیں بڑا ہی جو سکتر ڈومینٹ کی ہے ویسٹر ڈیس کو ویسٹر ڈیس کو ویٹری ملی لیکن دوسری طرف ویسٹر ڈیس نے رنس بھی نہیں کھائے تو یہ فائدہ ہے ویسٹر ڈیس کو لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ویسٹر ڈیس کی سٹریس میچ کے اندر وہ آپ سے بہت مشکل ہے کیونکہ کل انڈیا روڑ ہو کے پورا دن کھیل گیا نا وہ تو مجھے لگتا کھیل جائے گا آخری سیشن اگر یہاں پہ چلی بھی گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسٹر ڈیس کو یہ سارے 300 کرنے ہوں گے اس کے بعد ٹاڑھ گئے دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن کچھ لوگ تاریف کر رہے ہیں کچھ لوگ تاریف نہیں کہنے کچھ لوگ کہنا ہے آسان پس تھی کچھ ہونے کہا ہے کہ یوں آر ٹیلینٹ ہے تو پاکستانی میڈیا کے اندر ایسے ملی جلی باتیں جو ویڈیا میں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو لائک کیجئے اور آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں سے آنے والے ویڈیو ملنے والے ہیں تو